سر دیکھ بہامل شاہ سپننے کے لئے بہامل شاہ سپننے کے لئے سے ابتدائی اتنا مار کیا ہونے چاہیے سے اور شیطانی ورسوسوں سے کیسے بجھنے کے لئے شیطان سے بجھنے کے لئے تو دو راستے ہیں ایک تو اول بلہ اے شیطان ورنجیم کا ذکر جاری لکھیں اور دوسرا اللہ سے اخلاص استیار کریں کوئی غرض وابستہ مند کریں جب آپ بند نہیں رکھیں گے تو شیطان سے آپ مہمونی ہیں اور اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں دیکھیں مکہ کے لوگ تھے مشرقین تھے خرابیوں میں جھکڑے ہوئے تھے جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئے تو وہی لوگ جینج ہوئے اور انہوں نے اسلامی انقلاب برفا کیا انہوں نے اسلامی ملکت کی ملیادے اٹھائیں یہ تبدیلی ساتیں بھی ممکن ہوتی ہے اپنی سنگت ضرور بدھیں اسلام علیکم صرف 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 سیدھے کو سیدھے کو سیدھے کو سیدھا مستقیم تو مستقیم راستہ سیدھا راستہ بہت سے ہے سچاہی کا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قامت اللہ میں بودھ گرا رہے تھے اور آپ کی زمانے مبالک میں ساتھ حق آ گیا اور باطن مٹ گیا اور باطن ہے مٹنے کے لیے جھون کو ترک کرنے زندگی میں ہر انداز سے ہر فیر میں ہر قول میں آپ خرات مستقیم پر دیں سر اللہ تعالی نے انسان کو نفس ادا کیا ہے تو یہ کیسے ممک سر اللہ تعالی نے انسان کو نفس ادا کیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نفس رکھتے ہوئے کیسے دنیاوی چیزیں نہ مانگیں اللہ مانا نہیں کرتا یہ چیزیں مانگیں کو ملک کتنی پسندیدہ بات نہیں ہے کیوں کہ جو چیزیں آپ کو اس نے پیلے دیئے ہیں سہر دیئے ہیں گھر دیئے ہیں مہباب دیئے ہیں مشتہ دار دیئے ہیں بہن بھائی دیئے ہیں اچھی شکر دیئے ہیں اچھے مدد میں پیدا کیا ہے اس کا شکر ادا ہو جائے ہیں بجائے کچھ اور مانگیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہے ہم سے تو اس کا بھی شکر ادا نہیں ہوتا اب شکر کیا ہے ہی چیزوں کا کہ آپ اپنے آپ کو خدمت میں کتنا زیادہ انوال کرتے ہیں دکھوں کے دکھ کتنے دور کرتے ہیں پریشانیوں کی والوں کی پریشانیے دور کرتے ہیں مہباب کی کتنی عزت کرتے ہیں بہن بھائیوں کی گھروں کی گھروں کی ضروروں کی ضریفوں کی کتنی عزت کرتے ہیں یہ چیزیں آپ چیک کریں نیگٹیو خیالات آئیں گے ہی نہیں آپ دنیا بھی چیزیں مہیں گے صرف یہ اپنے آپ کو چیز کرنا ہے اس کے لئے قرآن کا متعلق کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا متعلق کریں آپ یہ دیکھیں کہ تیس ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جہاں سے نموت کا نام کوئی ایک دعا مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کی بتاہ دیں جو بھی آنی سانیات ایک دعا مجھے ایک دعا مجھے کم آنی آفیت مانی احیلیت مانی عمر کی بہتری مانی راتوں کو اٹھتے اٹھتے سینہ ایسے کھولتا جیسے آنی کھولتی ہیں اور دعایں کس کے لئے کرتے امت کی فلاہ اپنی امت کی لئے سامان کرنی امان اگر کسی کے پاس وہ رکارڈ ہے تو میری تسریع کرتے سامان کرمہ میں حبود زمینہ ہوں کہ صرف میں نے آپ کی قدر پڑھ لیتھی اللہ ہم سمجھ صرف اس میں ایک سوال نزر یہاں آپ بتایا کہ میں نے گی سمجھ نہیں آتی کیا کہا صرف میں نے آپ کی قدر پڑھتی صرف اللہ ہم سمجھ صرف اس میں سوال نزر نفس مارا و نفس محبنہ میں کیا فرق ہے صرف جی نفس جو ہے نا وہ دین ہیں نفس مارا نفس درماما نفس مقمئنہ نفس ہمارا وہ ہے جو صرف برائیے سوچتا ہے نفس دماما وہ ہے جو اچھائیے بھی سوچتا ہے برائیے بھی سوچتا ہے دونوں راستے اپناتا ہے اور نفس مطمئنہ وہ ہے جو کسی ہار میں بھی کبھی برائی کا ارادہ نہیں کرتا یہ تین نفس ہیں آخری عظیم پیرنگ نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے جلے ہیں اور یا اللہ ہیں یہ نیک لوگ ہیں یہ نفسیں مطمئنہ میں ہوتے ہیں پھر نمبر بھی سوچتے ہیں سارے ہین بھی سوچتے ہیں سامیم سر سر ہے یہ جانتا تھا کہ آپ کوئی شخص جانتے ہوئے بھی گناہ کرتے گی گناہیں تو کیا ہے یہ گناہ کی معافی ہے قرآن حکیم نے ایک بات کو بیٹا بازے کیا ہے کہ شرط کے علاوہ اللہ کہتا ہے میں ہر گناہ ماف کروں گا تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے شرط کے علاوہ جو اللہ ماف نہ کرے یا اللہ کی جو رزرشن سے باہر ہوگا اللہ کو معافی سب سے اعلیٰ پسند ہے اس کے پی صرف ایک کام کرنا ہے کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی کرے اس کو معاف کرنا ہے اور جس کے ساتھ ہم زیادتی کریں اسے معافی لینی ہے معاشرے کو برزار بنانا ہے بلستان کی شکل دینی ہے باگ میں اس کو تفدیل کر دینا ہے سر میرا پاکستان انتشار اطلاع پھر رہا ہے جنیا بھی اس کو اسی طرح برابط کر رہی ہے تو سر ہم اس سے خود کیسے بات سکتے ہیں بہت شکریہ بچہ بہت امپورٹن بات آپ نے کچھ ہی ہے سب سے پہلی بات دو یہ یاد رکھیے آپ کہ میں نے اس کا جواب پہلے گفتگو میں دے دیا ہے کہ آپ ہر پاکستانی کا اعترام کریں گے جب آپ پاکستانی کا اعترام شروع کرنے کے انتشار ختم ہونے گے کیونکہ لوگ تفریق پیدا کرتے ہیں جو سیٹس ہیں مختلف منگی سیٹس ہیں جس میں بہت سے مسالک ہیں ان کے شہرے کی بات کرتے ہیں ان کے فضان کی بات کرتے ہیں براجی بھی کرتے ہیں سیاسی جماعتوں بھی کرتے ہیں آپ ذہن میں ایک بات سفتہ کر رہے ہیں کہ آپ کو ہر حال میں جس میں قوضہ جیوے جی ہو پاکستان کا بھرا ہو اس کا ساتھ دینا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور جو آپ کے بڑے کہیں ان کی بات کو سمجھنا ہے نیگٹیو اپروچ کی طرح نہیں جانا ہے نیگٹیو اپروچ کو روک کر ہم انتشار سے بچ سکتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جائیں گے وہ زیادہ دینے نہیں لگے تو اتنا مشکل مرلہ یہ نہیں ہے کوئی اتنا بڑا بڑا بڑنڈا زیادہ ہے کیونکہ زمانہ میڈیا کا ہے اس کی ویدے شہر و شہر زیادہ ہے امرلہ اتنا سب کچھ نہیں ہے انشاءاللہ پنجابی میں کہتے ہیں ستے خیران انشاءاللہ بہتری ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ صرف اپنا ایٹیوپ پولٹیو کریں